موسیقی موسیقی جی ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید آج ایک امپورٹنٹ جو ہے میٹنگ ہوئی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور ان کے ساتھ جو میٹنگ کی ہے وہ کی ہے جناب شہباز شریف صاحب نے اور وہ اکیلے میں نہیں کی پورا وفد جو ہے ان کا ان کے ساتھ تھا اور کل تک یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ شاید نون لیگ جو ہے اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا تو اب بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے جو ہے مولانا صاحب کا جو انہوں نے اے پی سی کی کال کی ہے اور باقی جو بھی چھوٹی جماعتیں ہیں ابھی ستائیس کو جو ہے ستائیس اگست کو مولانا صاحب نے دس چھوٹی جماعتوں کی میٹنگ میں کال کی ہے اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر دس چھوٹی جماعتوں کو آپ کال کر رہے ہیں تو آپ کی جو میجر جماعتیں ہیں بڑی جماعتیں ہیں جن میں نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ شامل ہیں سرے فیرست ہیں تو ان کو جو ہے اس میٹنگ کی دعوت کیوں نہیں دی گئی اور آج کی میٹنگ جو ہوئی ہے تو کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے شاید ان کا اتفاق آپس میں ہو گیا ہے شایباز شریف صاحب اگری کر گئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جو ہے آگے بڑھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید پہلی کی طرح جس طرح اکتوبر 2019 میں مولانا صاحب آئے تھے اس وقت بھی سب نے وعدے کیے تھے میٹنگ بھی ہوئی تھیں سب اگری بھی ہوئے تھے کہ مولانا صاحب قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مولانا صاحب نے قدم ایک دو نہیں ٹھیک ٹھاک قدم بڑھائے تھے اور جب پیچھے مر کے انہوں نے دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نظر نہیں آیا سوائے ان کے کچھ اپنے جو لوگ تھے اور ان کے ساتھ جو چھوٹی پارٹیاں تھیں لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیک کی طرف سے صرف ایک اخلاقی ان کے ساتھ ساتھ دیا گیا لیکن فیزیکلی ان کی کوئی اویلیبیلیٹی گورنمنٹ کے خلاف ان کی کارکردگی کے خلاف نظر نہیں آئی دیکھنے میں نہیں آئی ابھی اگر ایک اس بات پر ہم تجزیہ کریں اور بات کریں تو یہ سوال بھی اٹھتے ہیں کیا مولانا صاحب کے ساتھ اس وقت بھی اس دھرنے یہ جو دینے جا رہے ہیں یا اے پی سی کال کر رہے ہیں تو اس کے بعد ان کا لائے عمل کیا ہوگا کیا وہ دھرنے کی طرف جائیں گے اور پچھلی مرتبہ تیرہ دن انہوں نے دھرنہ دیا اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے کیا اس مرتبہ وہ ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہوں گے حکومت کو لیکن ایک جو امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دونوں پارٹیز اگر ایک ہو جاتی ہیں تب تو ممکن ہے کہ مولانا صاحب جو ہے حکومت کو ٹف ٹائم دینے میں کامیاب ہو جائیں لیکن اگر یہ پارٹیز ان کا ساتھ نہیں دیں گی تو پہلے کی طرح مولانا صاحب اس مرتبہ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن ایک بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں داد دینا چاہوں گا مولانا صاحب وہ اس بات کی کہ وہ اکیلے اکیلے ہی ہیں نا ان کے پاس نہ کوئی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ بھی کھل کر ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں ان کو اور کھڑے ہو رہے ہیں وہ سٹینڈ لے رہے ہیں گورمنٹ کے خلاف اور بات کرنے کہ ہم میری الیکشنز چاہتے ہیں تو ایک تو ان کے کانفیڈنس لیول کی ہمیں داد دینی چاہیے دوسرا مولانا صاحب کا جو ایک اپنے اوپر اعتماد ہے بھروسہ ہے گیار پھر ساتھ کوئی چلے نہ چلے میں تو ان کا مقابلہ کروں گا بکاوز مجھے ان کے جو ان کا طریقہ ہے حکومت کرنے کا یا ان کی جو پالیسیز ہیں وہ مجھے نہیں پسند جس کا وہ بار بار جو ہے خیال اسحارے خیال کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں الیکشنز کی اچھا ایک بات یہ ہے کہ الیکشنز اس صورت میں ہونے کے لیے جو اس وقت ایکانومی ہے پاکستان کی وہ شاید ابھی اس وقت تھوڑا بہت سٹیبل ہونے کی پوزیشن میں آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مہنگائی کا ہم ریٹ دیکھیں ڈالر کو دیکھیں تو پاکستان کے جو ہے معیشت بھی اس وقت بہت ایک کرٹیکل سٹیج کا جو ہے اس کو سامنا ہے لیکن اس وقت جو ہے اگر ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور خدا نخواستہ وہ ایکسپٹ کی جاتی ہے تو مولانا صاحب کو اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ری الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کو سٹیٹ کو اس سے کتنے نقصانات جو ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گے اور سٹیٹ شاید اس بڑے نقصان کا جو ہے آہ ازالہ نہیں کر پائے گی اور وہ اس بوچ کو برداشت نہیں کر پائے گی کیونکہ آپ کرو اور وہ روپے لگتے ہیں جو آپ الیکشنز کرواتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم ایک اور بات جو ساتھ دینے کی بات ہے اس کی طرف دوبارہ آجائیں تو پیپلز پارٹی اگر ہم نون لیک نون لیک کی سب سے پہلے بات کریں گے نون لیک کے آپ دیکھ لیں شاید خاکان جو ہے وہ کیسز بھگت رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی بڑے نام ہیں شہباز شریف صاحب آپ کے کیسز بھگت رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو بھی نیپ کے کیسز کا سامنا ہے اور بھی کئی بڑے نام ہیں نون لیک کے جو کیسز جو ہے فیس کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ ڈر ہو کہ یار کہیں ہم ابھی اس کنڈیشن میں اگر حکومت پہ پریشر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہو سکتا ہے حکومت جو ہے ہمارے خلاف کیسز جو ہے وہ مزید بڑھا دے یہ ان کا ایک موقف جو ہے ہو سکتا ہے اور ان کو اس بات کا خوف ہو گیا اس صورتحال میں ان کے خلاف کھڑا نہیں ہونا چاہیے حالات تھوڑے بہتر ہو ہماری جو پوزیشن ہے ہمارے کیس کچھ کلیر ہو جائیں پھر ہم کسی اور اقدام کی طرف جائیں گے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی ہے پیپلز پارٹی کے اگر ہم دیکھیں تو ایس سچ کوئی کیسز جو ہے زرداری صاحب فیس کر رہے ہیں اور بڑے تڑلے کے ساتھ فیس کرتے ہیں زرداری صاحب کی یہ کالٹی ماننے والی ہے کہ اگر وہ کوئی بھی ان پر چارجز لگتے ہیں تو وہ بھاگتے نہیں ہیں اپنا علاج دری کرواتے ہیں ان کی یہ کالٹی ہے اور یہاں پر جو ہے سیاست بھی جم کے کرتے ہیں تو یہ ایک زرداری صاحب کی طرف سے پیپلز پارٹی طرف کی میں تعریف اس معاملے میں کروں گا کہ وہ لوگ باہر سے جا کے علاج نہیں کرواتے ہیں جس ملک میں انہوں نے کئی علاقوں کا بیڑا غرق بھی کیا ہے لیکن پھر بھی یہی پر رہتے ہیں اور یہی پر اپنا علاج کر رہتے ہیں اداروں سے بھی نہیں بھاگتے لیکن اس وقت جو کرنٹ سیچویشن چل رہی ہے وہ کراچی کی بات چل رہی ہے کہ کہیں فیڈل گورنمنٹ کراچی کو ٹیک آور تو نہیں کرنے جاری تو یہ ایک خدشہ ایک خوف ایک جو ہے ان کے دلوں میں پیپلز پارٹی کے دلوں میں ضرور ہے کہ اگر اس صورتحال میں ہم سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ریل ایکشنز کرائیں تو کہیں اگر کہیں پر ہمیں معاملات سیٹل ہوتے دکھائی بھی دیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ معاملات دوبارہ بگڑ نہ جائیں اور کئی سٹیٹ ہمارے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہ کر لے کہ جس کو ہم فیس کرنے کے قابل نہ ہو کیونکہ اگر کراچی جیسا شہر جو کہ دھائی کروڑ کی آبادی سے بھی اس کی زیادہ آبادی ہے اگر وہ شہر خدا نہ خواستہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے یا کسی بھی گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں وہ خواہ آپ کی تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے پیپلز پارٹی کی ایمکو ایم ہے کسی کے بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سمجھے کراچی جو ہے پھر کسی کے ہاتھ نہیں آنے والا اگر کراچی میں کسی نے 50% بھی کام کر دیے تو کراچی آئندہ اسی کا ہوگا ناظرین یہ سب جو ہے ہم ان تمام موضوعات پر آنے والے پروگرام میں بھی اس پر ڈسکشن کریں گے اگلے پروگرام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی